بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت زیادہ سردیوں میں تو یہ لہسن ہے لہسن اور حلدی یہ زیادہ تر دونوں کا ایک کی فنکشن ہے دوستو پودینہ اور کچھ ہلدی اور لہسن اور نمبو یہ ایک ہی جیسے ایک ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ اس کے بہت زیادہ ہے تو یہ خام حلدی کچھ ہلدی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاورڈر سے جو پاورڈر والی حلدی ہوتی اس سے یہ زیادہ کام کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے اور اس کا رنگ بھی پاورڈر والی حلدی سے زیادہ گھڑا ہوتا ہے اس کو سکا کے اس کے بعد اس سے پاورڈر بناتے ہیں اور کچھ ہلدی کا ایک اور فنکشن ہے جو جسم میں گلکوز شامل ہوتا ہے اس کو زیادہ دیر کنٹرول لگتا ہے یعنی کہ اس کی توانائی کو زیادہ تر بہار لگتے ہیں کچھ ہلدی ہیں اور قوتی مدافقات یعنی کہ بیماریوں کے حلاب جسم میں وہ جراسیم جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں اور ایک اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے جگر کا ہے کہ اس کے ساتھ جگر بھی صحت میں رہتا ہے اور بہترین کام کرتا ہے اور ادرک ادرک مہدے کے فنکشن یعنی کہ حازمے کیلئے بہت اچھا ہے اور پیٹ اور حازمے سے ریلیٹ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ان سے حل ہوتے ہیں اور اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو احسابی کمزوری ہوتی ہے اس کے پٹے وغیرہ جو کبوتر کے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے خاص کر ان کا ذہن فریش رہتا ہے یا آپ اس کو کعوے کے طور پر یا پانی میں ملا کے اگر اس کو پلائیں تو مختصر پیٹ میدہ حازمے کے جملے مسائل کا حل وہ ادرک ہے دوستو اکثر آپ لوگوں نے کبوتر کا اکثر چونچ کول کے یعنی کہ مو اندر چیک کر لے تو اس کے اندر کی جو اس کا رنگ ہوتا ہے مو کا اندر والا وہ بلیک شیٹ دیتا ہے یعنی کہ لال نہیں ہوتا تو اس طرح یہ اگر اسی ادرک کا کعوہ یا پانی میں اس کو دیں تو کچھ دنے بعد وہ رنگ لال ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے ان سب کو ملا کے آپ گرینڈ کر لیں اور گرینڈ کرنے کے بعد آپ پانی میں ڈال لیں اور اس کو ابال لیں ملہب اگر آپ ڈیل لیٹر پانی ڈالتے ہیں تو ڈیل لیٹر پانی کا اگر آپ ابال دیں گے تو آدھا لیٹر چھوڑ دیں تو یا لیٹر بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ڈیل لیٹر پانی میں چھائے کا ایک کب کے برابر آپ ڈال سکتے ہیں اپنے کبودروں کو پلا سکتے ہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ان کو دو دن بعد بھی تین دن بعد یا ڈیل لی بھی ان کو دے سکتے ہیں ڈیل لی کی بحث پہ آپ مقدار کم کر دیں گے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ اس کے بہت زیادہ ہیں تو اب اس کو ہم چاند رہے ہیں چاندنے کے بعد اس کو سادہ پانی میں تازہ پانی میں ڈالیں گے تو دوستو ان کا مشترکہ فنکشن یہ بھی ہے جو ان سب میں سہم ہے کہ ریشہ اگر پرانے سے پرانے ریشہ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو ان پرندوں کے ساتھ شمر جاتی ہے بہت مشکل سے وہ ختم ہوتی ہے وہ دانہ وغیرہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن ریشہ وغیرہ کچھ آوازیں جو آتی ہیں ان کے گلے سے وہ ختم نہیں ہوتی تو یہی اسی میں اگر آپ شہد ایک چمچ ملا لیں یہ جو کعوہ تیار گیا ہے یہی انگریڈینٹس ہوں گی اور اگر آپ اس میں ایک چمچ شہد کا ملا لیں اور وہ ان کو استعمال کریں ان کو پانی میں ڈالیں تو ابھی بھی انشاءاللہ یہ جو تیار کیے یہ ریشہ اور ہر چیز کے لیے مفید ہے لیکن کچھ بیماریاں جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ساتھ چمٹی ہوتی ہیں کبوت پرندوں کے تو وہ ان سے ختم ہو جاتی ہے توڑا ساتھ شہد ملا نہ ہوتا ہے اس میں تو یہ تو میں وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوں اور اس پر ٹائم اتنا نہیں لگتا اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس طرح سوم بھی ہے اگر سوم ملا لیں اس میں تو اس کے بھی بہت سے فائد ہیں تو وہ تو جو چیزیں آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہوں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مختصر انگریڈینٹس ہیں اور جن کے فائدے بہت زیادہ ہیں لیسن، ادرک اور جو ہام ہلدی ہے جس کو کچھی ہلدی کہتے ہیں ان کا سب سے اچھا فنکشن یہ ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خوراک کو خضم کرتی ہے خوراک کو خضم کرنے کے لئے بہت اچھا ہون میں ویٹ سیڈز زیادہ کرتے ہیں جو بیماریاں کنٹرول کرتی ہے اور بیماریاں ہوتی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھی ہلدی ہے یہ انٹی انفیکشن ہے یہ بہت اچھا ہے کہ اس کے اندڑیوں وغیرہ میں کوئی زہم وغیرہ ہو یا کوئی بھی فیمل مادیاں جو فیمل زوتی ان کے لئے بہت مفید ہیں اور پودینہ پودینہ حازمے کے لئے بہت اچھا ہے خاص کر اگر اس کے ساتھ سونپ ملایا جائے تو کبوتر اکثر دانہ گراتے ہیں زیادہ سرد یا گرمی کی وجہ سے یا پرانا دانہ کالے تھے ہیں حازمہ صحیح نہیں رہتا تو سونپ اور پودینہ کا اگر کعوہ بنا لیا جائے تو وہ فوری اور جلدی عمل کرتا ہے تو سب کا فنکشن ہے کیے اور یہ ایزیلی اویلی بیوٹیو بنانے کا مقصد دیئے کہ آپ کے پرندے صحیح میں رہے امید ہے آپ کو بیوٹیو پسند دائے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اب تک کیلئے اللہ حافظ